موسیقی اس نے پیسہ کھایا ہے تو ان پہ بہت زیادہ کریپشنز کے کیس ہیں اور یہاں پہ جو یہ لوگ آئے ہیں یہ احتجاج کرے ہیں اس بات کا کہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس دلایا جائے تو اس وقت ایسے مراشد جو ہے جو کہ مجری میں جس نے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آنے والا ہے اور یہ یہاں پہ کوٹ کے اندر آج یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ ایسے مراشد کی بیل منظور کی جائے یا کہ نہیں بیل منظور کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ان کو مل سکے گا یا کہ نہیں مل سکے گا مدعی کے وکیل ہیں جو کہ کیس لڑ رہے ہیں ان لوگوں کا ان مظلوم لوگوں کا جن کے ساتھ فراد کیا ہے ایسے مراشد نے آج کوٹ میں آرڈر ہونا تھا ان کی بیل منظور ہونے کے لیے ایسے مراشد کی تو کیا ہوا ہے آپ ذرا تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے جی جی آج کوٹ کے اندر ٹائم رکھا تھا نو بجے کا فکس ٹائم تھا اور اس کے بعد پھر ان کا ویٹ کیا گیا جس طرح ہر تاریخ پہ وہ اپیئر نہیں ہو رہے کوٹ کو کوٹ کے اندر کسی طریقے سے آج بھی وہ کوٹ کے اندر اپیئر نہیں ہوئے اور انٹیریم بیل کے بعد وہ مسلسل اس کو کوٹ کے آرڈر کو نظر انداز کرتے رہے کوٹ نے بہت ان کو وہ محلت دی لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کوٹ کے اندر اپیئر نہیں ہوئے جس کی وجہ سے کوٹ نے آج ان کی بیل جو ہے ڈسمس کر دی نو سرباز گروہوں کا سرغنہ سید علی منظور راشد اور اس کا بیٹا علی لیس ایم این ایم موٹر سائیکل فراد اس کی میں ملوث تھے جس کی خبر نجی اخبار میں لگی اس کے بعد ایس بی سی اے کے ڈی جی کے بیٹلر کی حیثیت سے فراد میں ملوث رہے اس کی خبر مختلف اخبارات میں شائع ہوئیں کروڑ روپے کا فراد کرنے والے باپ اور بیٹا اپنے آپ کو سرکاری ادارے کا عالی افسر ظاہر کر کے معصوم لوگوں سے رقم بٹھوتے رہے اور اپنے آپ کو سینئر صحافی نجی چینل کا سی او بتاتے رہے جس پر نجی چینل کے چیرمین نے نوٹس لیتے ہوئے راشد کے خلاف قانونی قاربائی کا بولا تو راشد اور اس کے بیٹے علی لیس نے نجی چینل کے چیرمین کو بلیک میل اور بھٹا مانگنے پر ان کے خلاف عزیز بھٹی تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی اور جب یہ خبر عام ہوئی تو مختلف لوگوں نے اپنے ساتھ زیادتیوں اور فراد ہونے کی شکایات کے امبار لگا دئیے ملزم راشد اور ان کا بیٹا علی لیس عدالت نے کئی بار بلانے پر وہ حاضر نہیں ہوئے جس پر عدالت برہم ہوئی اور ایسٹ کے ڈسٹک جج نے پولیس کو پابند کیا کہ ایسے فرادیوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں ان کے بعد ٹرائل چلے گا پہلے تو وہ گرفتار ہوں گے گرفتار ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ان کا ٹرائل چلے گا ٹرائل کے دوران میں بیل ہوتی ہے تو الگ چیز ہے لیکن ان کے جو فراد ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سب سامنے آ رہے ہیں پہلے بھی تھے اب بھی سامنے آ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں جن کے ساتھ فراد کیے گئے یعنی جالسازی کی گئی ان کے جالی ان کو چیک دیئے گئے چھوٹے چیک دیئے گئے اور مختلف طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ رقم بٹوری گئی یعنی ان کے ساتھ فراد کیا گیا اور یہ بہت ایک پبلک لی جو ہے نا یہ ایک ایشو ہے پبلک کو اس میں بہت زیادہ نفصان ہوا ہے جس کے لیے جو ہے یہ ہم پورٹ کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کمپلینن کو انصاف دلائیں اور کتنے لوگ ہیں وہ اس سے مطلب ان کو فائدہ ہو جی آپ نے وکیل صاحب کے بات سنیے کہ وکیل کا کہنا یہی ہے کہ ان کی بیل جو ہے وہ نامنظور ہو گئی اب وہ ایک مجرم ہو گئے ہیں ایس ایم راشد اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراد کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ان کا پیسہ واپس ملتا انصاف ملتا یا نہیں کامرامین جنید کے ساتھ عاصف شلمیلا بقا نیوز کراچے